دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی بہترین پلان کے جیسا کہ آپ نے سکرین پر دیکھا ہوگا ہمارا تھامنیل اور سکرین پر موڈل بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں یہ دوستو دو سائٹ سے اوپن ہے ٹو سائٹ اوپن ایریا ہے اور ٹو سائٹ کلوز ایریا ہے جس کا سائز کی بات کریں تو چالیس بائی چالیس فٹ ہے ہماری ایک سبسکابر تھے وہ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے سر چالیس بائی چالیس کا ہاؤس پلان چھے ہی ہے انہی کے کہنے پر اس موڈل کو میں نے ریجائن کیا یہ دو سائٹ اوپن ہے اور دو سائٹ کلوز ہے جس سائٹ اوپن ہے اس سائٹ آپ دیکھ پا رہوں گے پراپر طریقے سے میں نے ریلنگ ویرہ بنا رکھا ہے اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے اسے جوم کر کے دکھائیں گے پراپر طریقے سے میں کیا کیا ہے اس کا ٹو ڈی بغیرہ سب کل دکھانے والے ہیں تو بنی ریش وڈم لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں سبسکرائب ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس سے میرے آنے والے سبی وڈیو دیکھ چکے دوستو اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹی وڈیو ملتے رہتے ہیں کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں جیسے کہ ہاؤس پلانس ریلیٹڈ ہوں یا گیٹ وغیرہ جو بھی آپ ڈیجائن کروانا چاہتا سب ہی کچھ آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور صحیح شد میں نے دوستو ایک پیڑ سروی سے اسٹارڈ کی ہے جس میں آپ کو ہمیں کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے نمبر آپ کو ہمارا ڈسکرپسن میں مل جائے گا آپ ہمیں وہاں پر کانٹیکٹ کریں اور آپ کے اکارڈنگ میں ہاؤس پلان کرتا ہوں آپ سے بات کر کے جو بھی آپ کا ایریا ہوتا ہے اس کی اکارڈنگ ہاؤس پر پلان کرتا ہوں لیکن اس پر آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس دینا ہوتا ہے پیمنٹ آپ تب ہی کریں جب آپ کی ہم سے بات ہو جائے آپ انویکٹ کو پیمنٹ بلکل نہ کریں تو سلو آج کا جو موڈل ہے اسے ڈسکرپس کرتے ہیں باری باری یہ تو پورا موڈل ہے اسے میں جوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا منہ گراؤنڈ اور فائس پلوڈ یہ دیکھئے گا اندر کی بات کریں تو یہ دیکھئے گا ڈیجائننگ کے پارٹس ہیں پلوڈ بغیرہ اب یہ آپ کو اور سمجھ میں آئے گا میں جب جوم کر کے آپ کو تھوڑا سا اور صحیح سے دکھاؤں گا اب ہم اس کے گراؤنڈ فلور پر چلیں گے تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فلور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پورا اس کا گراؤنڈ فلور ہے جس میں دیکھئے گا یہ سیڈ سے اوپن ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اگر آپ یہ بلیج میں ہوسٹ بنواتے ہیں تو بہت بہتری ہوگی ادھر بھی بارندہ اور یہ ایک کورنر پر روم اس طرح ہے جس کے لیے میں نے ایک ونڈو بہار سے دیا ہے اور ایک ونڈو اندر سے اور اس کے لیے یہ دور ہے تو یہ ایک پورا سیپریٹ روم بہار نکلاتا ہے اسی طریقے سے اس کورنر پر بھی میں نے ایک الگ سے بڑا سا بیلٹ روم دیا ہے جس کے لیے ایک ونڈو دور اور اس طرف سے بھی ونڈو میں نے آپ کو دے رکھا ہے یہ دوسطور ڈیجائننگ کے پارٹس نے دیکھی گئی ہے جو آپ راؤنڈ کلر کا دیکھ رہے ہوں گے یہ سلوپ ٹائپ کا یہ دیجائننگ کا پارٹ ہے اس کے بعد آپ چاہیں ادھر سے یہاں ادھر سے بارندے میں انٹری کرتے ہیں بڑا سا بارندہ ہے جو کہ بہت بڑا ہے کیونکہ ایک ساں ٹوٹل ایڈیا 40 فٹ ہے اگر ہم بات کریں اندر انٹری کے لیے اندر انٹری کے لیے اس ساڈ سے میں نے گیٹ اور ایک ونڈو دیا ہے ونڈو ونٹلیشن کے لیے دیا ہے پراپر طریقے سے اس گیٹ سے آپ انٹری کر سکتے ہیں اگر آپ ادھر سے آتے ہیں تو ادھر سے بھی میں نے گیٹ اور ونڈو دیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اندر والے ہال میں اندر والے ہال میں بھی آپ کو سب سے کورنر پر ایک بڑا سا بیل ڈو ملتا ہے اس کے بعد یہ آپ کا بڑا سا کشن مل جاتا ہے یہاں پر کیونکہ اگر آپ یہاں پر کشن رکھیں گے تو اس سیڈ کو آپ کو ونٹلیشن مل جائے گے جس طرح سٹیرز ہیں جو یہاں پر آپ ونٹلیشن ونڈو لگا پائیں گے تو ونٹلیشن اتر ہے یہ کشن ہے اور یہ دو دوستوں میں نے لیٹ اینڈ بات کریٹ کیا ہے یہاں پر دو لیٹ بات کریٹ کیا ہے تو آپ کو تین ویڈ روم مل جاتے ہیں کورنر پر تین ویڈ روم ہیں یہ آپ کا کشن ہے یہ لیٹ اینڈ بات دو ہیں یہ بڑا سا ہال بھی آپ کو اندر مل جاتا ہے یہ سٹیرز مل جاتے ہیں اب بارندی کی بات کریں دیجائننگ کی بات کریں تو میں نے آپ کو دکھا رکھا ہے یہاں پر اپنی کار پارگنگ اگرہ کر سکتے ہیں آپ پر آپ دو سے تین کار پار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو یہ پورا ایڈیا آپ کو فورٹی کراس فورٹی میں اس کا گراؤنڈ فور بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائش پور پر تو جیسے آپ فائش پور پر آتے ہیں تو یہ اس کا فائش پور ہے سہسے پہلے چاروں طرف دو طرف میں نے چھجہ نکالا ہے لگوئے دھائی سے تین فٹ کا جس میں گلاس کی ریلنگ دی ہے آپ دیکھ پا رہنگی یہ بلو گلر کا گلاس ہے دوستوں اس لیے آپ کی اس کی ریلنگ پوری دی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی تو یہ دیکھیں گلاس کی ریلنگ ہے اس کے بعد جیسے اسٹیرز کے مادیمز اوپر آئیں گے تو آپ ہال میں ہی یہاں پر آتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب اوپر آتے ہیں تو آپ کو یہاں پر لگ رہا ہوگا کہ سپیس نہیں ہے بھٹی سپیس ہے آپ دہان سے دیکھیں گا یا آپ اس کیسین کو ہٹا بھی سکتے ہیں تو اور بھی پروپر تکیسی سپیس ہو جائے گا اور جو گراونڈ ٹوور کا ڈیجائن تھا وہی سیم ٹو سیم اوپر بھی ہے دیکھیں گا یہاں پر آپ کا یہ کورنر پر روم یہاں پر کورنر پر روم یہاں بھی بلکل وہی سیم ٹو سیم ڈیجائن ہے اور یہ اوپر بھی بارندر ڈائپ کو ہم نے رکھا ہے جس کے پروپر تک اس وینٹلیشن ہو اور آپ کے گھر کو ایک بہترین سا لک اور مل جائے تو یہ بارندر ڈائپ کا بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے اب ہم اس کے لائچ فلوڑ کے اگر بات کریں تو لائچ فلوڑ پر کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا ہے صرف وہی جو ریلنگ آپ کی گلاس کی تھی وہ اب میں نے سٹیل کا ریلنگ یہاں کر دیا ہے پورا دیکھیں کہ پروپر تک بھی سٹیل کا ریلنگ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ تو یہ پوری سٹیل کی ریلنگ ہے اب یہ چالیس میں چالیس میں پورا ہاؤس کمپلیٹ ہو جاتا ہے گراؤنٹ فلوڑ فلسٹ فلوڑ تو یہ ویڈیو کیسا بھی لگا یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہماری پیٹ سرویس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار پیٹ سرویس کا استعمال کریں نمبر آپ کو ڈسکسنل ملے گا آپ پر بات کریں آپ کے اکارڈنگ میں ہاؤس کریٹ کروں گا اور آپ جو کہیں گے ویسا ہاؤٹ کی ریٹ کیا جاتا آپ سے بات کر کے آپ کی ریکوارمنٹ کو سمجھ کر کے تو ہماری پیٹ سرویس کا استعمال کریں جلدی دوستو ہمیں ایک اپلیکیشن لاؤ رہے ہیں جس میں آپ ہاؤس کا استعمال کر پائیں گے بننے سے پہلے کتنی ایٹ سے لگنے والے برک سے لگنے والا سینڈ وغیرہ سب کچھ آپ کلپلیٹ کر پائیں گے اپنے ہاؤس کا پورا ایڈیا جو آپ بنانے والے اس میں کاؤسٹ کتنا استعمال ہوگا بنے گا وہ بھی بتانے والے ہیں جلدی اپلیکیشن آئے گا ہم آپ کو انفارم کریں گے تب تک آپ ہم اس وعالا اس پلان سے جڑے رہے ہیں تھانکس وغوچین